اجازتی بسم اللہ علیم نرحیم بلن سلوات الہم رب العالمین السلام سید الانبیاء مرسالین تیری پاک دعا جنال ہوئے تساں جیو سجاد عیدر بخاری جڑییں گلنکیتی ہیں ممبر تو ساری ہیں سچی ہیں میں اوہ دا نوکر ہوئی ہیں اوہ دا پتر ہوئی ہیں ٹھیکے سرداراں دا سونا دا کروئی ہیں میرے دل میں بھی توڑے ٹائم نہ زائے کراں میں آئیں نان سٹاپ جی ہاں جی تے سن سو سن دے بھی روز آج میرے دل تو انہوں کو جھور زور لاکے گالت کو سناواں کیوں کیمرے آڑیاں تیری زندگی در آڑاں ایک جنگ تو قینات دا شاہنشاہ واپس آئے ایک لکو دک سہر آج ڈیرہ لائے میرے صحابیوں اے بابا جی انہوں نے جس نے بندر خرص دا پتا ہو بھی اس نے پتا ہے بھا کتھے بول رہے ہیں میرے یاروں انساروں اے بابا جنگلیں چھکھوے جدا پانیاں بے جمزم تو شفاف دُد تو سفید شاہر تو مٹھا کوئی اے ڈیرہ پلہاوے کوئی ہے جنہ دالی امام حد کھڑا ہوئے ہے دالی کائنات دے پادشاہ فرمایا ایتھوں ایک بدرگ بولی ہے ایتھوں نالوں جیڑے نالوں لندہی نال اس بدرگا کیا پتا جے کھوکی دے کبزے چھے کائنات دے پادشاہ فرمایا جلی مادیا پترا ہر گال سے جلدی کرنے جنہوں پتا ہے کھو ہے انہوں نے نہیں پتا کھوکی دے کبزے چھے جاؤ آ جاؤ آ بھئی رہا اور دوجہے بیلیوی دوں میں لے جاؤ جا کے پانی لے انہا کیا سی کائنات دے پادشاہ فرمایا جرنائل نہ ہو جاؤ پانی لے کے آو ٹھوڑے ایک سیدان دال نوکر ہے جس دن آئے اب اے دلال اے ہم اثر شاگرد نے میرے دو منتظر تے اے شاید اے جڑا کے بے گئے پیچھے اے میرے شاگرد نے میں دیکھوڑ ٹائم لے کے آئے ہیں کہ میں کے مجلس پڑھنی ہی کہ میرا پتر تے نو میرے لو اجازت تے میرے باد بنے ٹائم میرے تو تھوڑا پیڑے بنے کہ تُو مجلس سنو ہی سنو آئے نا اور انشاءاللہ مالک ان کامیاب کرسن تُسی سن سو تو آنو لطفہ سی توجہ ہے فرنٹ سیٹ آڑے یار ان کیمرین اردات ان ان اللہ اون میرے نار توجہ ہے کائناتے بادشاہ فرمایا بید اللہ جیا کا ان ان لے جا ان ان دنار جا سنی علی دے ناو کردہ جواب مولا تے کی کرنے پانی لے او بادشاہ فرمایا مولا من کلن جان دے اے نام ان اناپ کے مرا چھننے آئے آئے کوئی ہے بیٹھا بولو نارا سرکار میں نہیں جانا ضرور ہے اچھا جی ٹھیک ہے تو ہنڈی مرضی دی بات ہے ملک امیر ایدر جی تو ہنڈی مرضی دی کہا لے جاؤ ٹو رپے آئے بزرگان ڈھول سٹے ہیں جنہ رسی کٹی پھر ڈھول سٹے ہیں تری جے دو جے جنہ رسی کٹی چوتھے بزرگ ڈھول سٹے کے چھک ماری سمجھے بڑھی گیا تو بابیر یوتھے جا پہ کتاب ساڑھی ہوئے تو سی مجرمہ کتاب بھی پائیاں دیئے فضائل ویچ لکھے ہیں ٹھیک ہے جی بابیر ڈھگے تری جے چوتھے بندے دنہاں بول گیاں کی آئی عبید اللہ عبید اللہ راندہ ہی نا جے جنبار آگئے اور ڈھول کیا سٹے ہیں تو اٹے چون ہوئے ہوئے تُسنا سارے جیو ڈھول کیا سٹے ہیں اور تُوں سٹے ہیں بابا میں نہیں سٹے ہیں اور تُوں اوہ اوکو انہاں انہاں کہ جی بندے ہیں یہاں ڈھول سے ہی سٹے ہیں تے میرے بانے کروے ایک واری پیشاں جان دے ہو انہاں سیدان دے سمجھ نہیں ہوندی جن نالے کھووٹے بھی گال چھڑ دے ہونے بانے آڑے کھووٹے بھی گال چھڑ دے بارہل گالے نے بھائی ایک واری آگیاں مون سے نہیں ہوندے تے تُوں سان ایک واری جان دے اسے کہ بندے دے کو شریف نے اوہ کون ہو انہاں کہجی جرنیل آئے آئے تیری زندگی طرح دوئے ہاں جرنیل او کتھوں آئے ہو لڑن چلے ہو یا آئے ہو او کہجے فاتے ہیں فاتے تے جنگ جت کے انہیں آپ ہے سرگو دیونا جملہ بھی سمجھنا ہے پھر میں سمجھ سمجھنوں مجھے سنجھان دی جا چی نہیں فاتے ہیں فتح کر کے آیا جنگ تو آیا انہاں کہا لو جی آپ پہلے جرنیل نے آئے بھی جنگ تو انہیں نہ سینے تے زخم ہے نہ کانڈ تے زخم ہے آئے آئے لطف آ گیا لطف آ گیا ہاں سارے بولو ہائے داری عید کم خراب ہو گیا انہاں کیا نہیں نہیں جن پائی اسینج دے جرنیل نہیں بابا 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 اسینج دے جرنیل نہیں نہیں انہاں کیا تلوار ان لگ دیئے جیڑا ڈاٹ کے لڑے تیر اسنوں لگ دے جیڑا تیر تو مٹھا بھجے وہ جو سا کہا بابا تم تیر تو ترکھیں ہو سا کہا ساڑے بچے جی انجدے بندے بھیئے نے عود چو پیر بو اپنے اگے جا کر رکھے عود چو چاہے اپنے بو اگے پیر رکھے اے ڈی اے ڈی دولا آگے جن آس پہ آ اور ساکہ گیر سنو جاؤ ٹور جاؤ موننا ہونا انہاں کہلو عباد اللہ مریدنا تو مریج ہے ہسی تھی جائیے ہسی تھی جائیے آئیں ٹور پہ چو تھا عباد اللہ ہی نا عباد اللہ نے جن آل ڈوری کھولی رسی کھولی کیا چاہتا ہے پانی نہ دیندہ عباد اللہ مسکرہ کیا دے جڑے ٹور گئیں رشتہ داران یا مار کے جانے یا پانی لے کے جانے یا مار کے یا پانی لے کے جن نے موچ پایا پنجی سو جن بیداللہ مارے ہیں عباد عملہ ہو گیا مار دیتا گیا بیداللہ نو باج پہ بدروں کے نبی کو لائے ہاتھ کانپ رہے تھے تارف کرواتے ہوئے کہ ایتھوں ہی پینی کائنات دے بادساہ فرمائے کیوں مولا گے ٹور چلنے ہاں جدنسیوں ادھے اندیا سے گالم میں مسئلہ آئیے میرے درجہ سمجھانے ہیں بچلے جی نہیں آئیے جملے جدنسیوں ادھے اندیا سے ادھے اگلے کھو تو پانی بڑی باری پیتا ہے جدنسی نہیں ایک بند تیری تر بائی ڈیوٹی نہیں نکلیا بھی مجلسی سنننے آئے نہیں جدنسی ادھے اندیا سے جیڑا ایک لمحے میں ادھے رہ جاوے نبی دا نائب نہیں ہو سکتا گالمیا سمجھانے ہیں باہلو بچے نو مہربانی کرو کائنات دے بادساہ فرمائے کی ہو جائے ابیداللہ انجنہ مار چھڑے بادساہ فرمائے جی ابیداللہ دا بدلہ لیکن جاوہ پھر میں محمد نہ ہو جائے اینہ اینہ علی جی آقا جلدی اے ڈول لے پانی لے تیرے میرے مجھے دکھواری نہیں آکھ ہے کہ میں نو اتلواراں دیو میں نو کو بندے دیو میں نو کو اصلہ دیو نہیں ڈول چاکٹرے اتھے گئے بادساہ فرمائے ہو میرے راج دولارے کہ اللہ نہ جامی اے نا ترمہ نال لے جائے نا راہ وے کھینی آئے آئے انہ کے مولا سان کدھے بھیج دیو علی انہیں بندے مار مور کے جین پانی ہوئی لے انہیں سب کچھ لے انہیں جین بڑا بات تمیز ہے او دنہ گال کر کے آئے ہیں کوئی ہے کل جین نے حسد ہے موچ و آگ نکڑ دیئے بادساہ فرمائے ہیں میں جو آکھا جاؤ کلمہ کدھا پڑ دیو جنہ دا کہ میرا انہیں کہ تیرا میں ہی آنا پھر جاؤ ٹو روپے علی مولانو آکے کھو تیادے نے یا علی جی سٹھ ڈول آ پیچھے کھوئی لاج پال میں تو دوی دے کیوں نہ ہو مولان بتمی جیا جن نے چپڑ جیا مدھے سان سنیان لوے کائنات دے بادشاہ فرمائے کاش تُس آمینو تے میرے مرشد علی نو سنیان لو آمائے کائنات دے جن بن کے تو آڈیا پہنچ با چاہا ڈول علی لاج پال سٹھے آ جن کدھوں نیڑے ہی آئی لیاقت جن کدھر ہے نیڑے ہی آئی جن بار آگئے اوہ بابا تین میں کھینہ نا آمین اے ڈول توں سٹھے میں نہیں سٹھے اوہ میرے تو بھی لمیاں اے ڈول توں سٹھے اوہ سے کہے نہیں نہیں ڈول سٹھے نا لاؤ سید ای آجے نہیں سمجھو نہیں اوہ سید ای آپ نے موہ اقرار پہ کر دینے بیرے لم تے کمی اران سید پران جن گردن پردائی کیا چاہنا ہے سنی میرے مرشد علی دا جواب باسہ فرمایا پانی اب اے ڈول اللہ دا بدلہ محمد اربی دا کلمہ بس گال ختم اوہ سے کہے کلمہ میں پڑھنے ہی نہیں اب اے ڈول اللہ میں کھا چھڑی آئے پانی میں نہ دینا اب پاس دا بابا جند سینے تے تلوار لاکیہ دے اجمان پتروں نہیں جمعہ جڑا میرے سامنے آوے میں سر کشن دے سر لہ دینا اوہ پی کوک ارشتائیں جاوے تیرے سر پہ حیدر آج آگی آئے تے کوئی باس لگ دئی تے لائے اوہ بیڑا کلا قتل نہ ہو جامی سارے رشتہ دار جی میں اچھا جی بارلے بعد دا مسئلہ ہے اے ایک منٹی یار میں ایک کسیدہ سنونا لینے دے ہو اوہ دے بعد میں تو نہیں بلانا میری استغاثتے تھے آج آوے ہے مجلس کتنے کیڑی جگہ ہے لیاقت کلونی دو اکتوبر بروز جمعہ با مکام سرگو دا وقفہ میری تو اسی جمعہ دا پیڑا وقفہ ایک ہے کیمرہ لگ گئے تھے اے نا اے وڈا کیمرہ ہے ایک کہتے تو نکہ کیمرہ ہے شاہ جی ان کیا دے نہیں تیری زندگی طرح دے ہو اس نواد نے ہینڈی کیم اوہ اندہ ہے نکہ کیمرہ وڈے تو چھوٹا کیمرہ گالتی سمجھ آگئی ہے اے نارا جڑ ہے اے کی کم پھیا کر دے نارا علیدہ ملانگ علیدہ مجلس حسین دی مسجد اللہ دی نارا تیرا ہاں سارے جھگڑے مکائی جاندائیں نارا تیرا بسم اللہ کرام ہاں سارے جھگڑے مکائی جاندائیں کیا کسانجی ہو جی نارا تیرا ہنڈی کیم سیٹ اتھو آج کل نیٹ اتھو حسین دی مہدے دشمنوں اے کت کبی کھائی جاندائیں نارا تیرا سارے سارے جھگڑے مکائی جاندائیں اے نارا جڑے بسم اللہ کرام اے جڑا نارا ہے اے تُساں سرگو دیا نے لایا ہے پیڑو بولو سرگو دیا نے سیدان لایا ہے چھیہ سنیا لایا ہے اے نارا کسی اوری لایا ہے تیہا پیڑو بیکھیے لایا کہیں تیہو سارے اندر لگدہ کیے جس پیڑا نارا ہے دردہ لگدہ سبحہ اے کون ہے سارے لگدہ کیا ہے پیلا نارا تیرے بیو آدم مانے لائے آئے جیڑے لے رو آدم بودھ بچے آیا ہے پتر حرامی نارائی بھولائی جاندہ آئے نارا 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 تیرا سارے آئے ہم سے گڑے مکائی جاندہ خیبر دا میدان ایک خیمہ جی دیچ میٹنگ ہو رہی ہے آدم مانے لبنے آئے او گلا سالے آئے بے جا میری جائی تو ہو مانے لگدہ کی نیوی آئے 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 جی آئے زین میرے پاسے رہے خیبر دا میدان ایک خیمہ سلاح ہو رہی ہے جنڈا مانے لبنے آدم مانے لبنے سرکار سلمان اندر ٹر گئے اندر ٹر گئے تیری زندگی مولانا صاحب ہوئے اندر ٹر گئے تو جا کے دن کی سلاح ہو رہی ہے بھئی نیاز مولا شیر سننا بولن تے طبیعت تاکہ 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 بول بھی پہنو کانتے کھل لینے سننا ضرور ہے زین میرے پاس سے رہے سلمان اندر کی سلاح آئے سلمان ایمان نیگوال کر بچنڈا مہنو نہیں لبنا ہو سکا جی میں نہیں روک دا باویں تو انہوں لبے تے باویں پائی جی تو انہوں لبے میں نہیں روک دا بارہ سعیدہ نے خیمے چون جیڑی سکریسی خبر آ رہی ہے نا تجد نماز دے بعد ہو میں تو انہوں سنان لگا ہاں سلمان بول سلمان آدھ فیل حالی اجے توڑا نمبر پولیٹ لڑیا نصیبہ ویٹی ویٹے نبی تے مدینے بچوں ایلی نو بولائے جاندہ ہے لہو جی ایک سیدھا ہور پنیا بی دا ایوی پنیا بی ای تے اتے پادش ذکر مسائب سلوات سارے باوازیں بلند پڑھو ایوی پنیا بی ایلی نو علی دی تصویر ویک کے صاحبے تاکین ویک کے علی دی تصویر میں کیکے صاحب تقین میں کیکے علی دی تصویر میں کیکے صاحب تقین میں کیکے علی دی تصویر میں کیکے صاحب تقین میں کیکے عباس دنیا تے آئے شاہی تھوڑا جاتا ہے عباس دنیا تے آئے اے ہوں ٹھیک ہے تسری زندگی دراز میرے مرشد آدھے دی زندگی دراز ہو عباس دنیا تے آئے غرانے رک رک کے ملیکانے جھک جھک کے شجرِ توبت و پھل برسارہین نوکران دیاں دمالا عرش حلائے نوکران دیاں دمالا عرش حلائے رستم کا بدن زیرِ کفن کانپ رہا ہے کیوں علی دی تصویر بہت کے آدھ کھڑا ہوئے ہے ڈاری علی دی تصویر بہت کے صاحبِ توکیر بہت کے فردِ ثانی اے میرا شاگرد شاید ساجد رکن اے موجود آئی منتظر دے جلسے تھے فردِ ثانی میں پڑیا رات آئی پتہ لگا دن دے بارہ بچ گئے میں فردِ ثانی پڑھ کے چیک کر لگا کہ تُو سنکھی میں سن دیو علی دی تصویر بہت کے ساہبِ توکیر بہت کے علی دی تصویر بہت کے ساہبِ توکیر بہت کے اور رسطمہ سراب در گئے اور رسطمہ سراب در گئے آلی آدھین میں کھکے جیو شمون یہودی ہے اے فرمیش مینجری ہوئی ہے سرکار شاہ باز کلندر دی دھمال دی ہوئی تجیڑے بادشاہ دے مرید بیٹھے ہوں میں اے بھی ایک جملہ پڑھنے ہیں اچھا جی چلو ٹھیک ہے شماؤن یعودی ہے روم دا ران آ رہا ہے پہلوانے یعودیاں دا اور آخری ٹیک دا پہلوانے انہوں شام دے لین نے بلائے لینے شام نے بلائے تے بلا کیا دا مدینے دا ایک پہلوانے چھوٹا جے انہوں مار کے آجا اسے کہہ دو نہ کیے علی اسے کوئی مسئلہ نہیں اسے گیٹ اپ کیے ہتھاناڑ سنگڑ پہراناڑ سنگڑ سینے تے زرہ تلواران ترکش تیر کماند ہر چیز سینے تے مدینے آگیا رگڑین دا آ رہے ہیں دہش دی علامت بڑھیں مدینے دے بچے ویک کے نس گئے ایک بچہ نہیں نس گئے ہائے ہائے ایک بچہ نہیں نس گئے نیڑے جا کیا دے بھئی دوجہ جو ڈرک نس گئے نے تے توں ہی نس گئے ہیں شہدادہ وہ کیا دے ضرورتو زیادہ میں نس گئے پیو دا پتر ہی نہیں اے دری اور نہ کیا بچہ تے کوئی سیانہ لگ دے امیر ادر جی نیڑے جا کیا دے ایتھے ایک پہلوان ہے ان جاننا ہے کینہ ہے علی جی ہے کتھے مرسی اے ان تو اڈے واسطے جملے تھے تو اڈی ذات دا جملے کتھے مرسی اب بہت سرکار وہ کیا دے تھوڑا جا تھے تینوں ایتھے ہونی میڑ جائے تھا محسد کے جان جنہ دالی امام حد کڑا کر کے ہائے داری تینوں ہونی میڑ جائے تھا تے باقی اے سامنے گڑی جی تھے مقدی پہ یہ سجے پاسی امی مارتے نوں میں چڑھنا ہے شکار توں میرے پیود ہیں آن جھٹے نا تے اگے ایک بڑا بڑا دروازہ ہے جی دے تے لکھے ہے کسرے حضرت ابو طالب کسرے کسرے حضرت ابو طالب علیہ السلام او دے اندر جڑا بڑی کرسی تے تلوار جوڑی چڑھا کے بیٹھے اگاں ہو آنیں ٹرنگ لگا شہزادہ نے کھبا پہر سنگڑ ترک چڑھے انہیں زور لائے کوئی نہ اور اسے بی بی اکھڑو تیو نا دم آئی اور اسے کہ کیا تیرے مکان چا میرے سنگل فس گئے کنڈا میں چھکنے کانت ڈگنیے توں ڈگنے چھات ڈگنیے توں مار جانے اور اسے کہ مرن تیرے پیو دے بچے اے اڑیا نہیں اور سونا جا شہزادے سونا جا پیر رکھے چھکیت پیشا کیا دے توں انسان نہیں توں انسان نہیں تا جہاں توں جنات چوئے جہاں توں ملائکہ چوئے انسان دا کم نہیں میں پاڑ دے اتے سنگل سٹھا جتنا پاڑ نہ سنگل آڑ جائے میں چھک مارا بار آ جاندے تیری انہی اے جی نہیں یا تم ملائکہ چوئے یا جنات چوئے تم کونے تعرف کروا بادشاہ جلہ تعرف کر آئے نیازے مولا میں انہیں تو انفیصلہ کر کے دسنا ہے کہ بادشاہ مرید کیڑے کیڑے بیٹھے موہ دے کر لائے تظیرہ بکھی زیر میرے پاس اپنا تعرف کروا بادشاہ فرمین دے جہن دے نال لڑے دلائے اس شہن شہن اللہ لہا صدقے جہاں جیندہ روے زندگی در حال زندگی در موت تکا درے سنیاں نہیں تو میں عباس ہاں مرن توں بھی پہلے مروسیں موہ دے زندگی دے زندگید زندگی دے زندگی در سنیاں اچ asc asc ... بہدر بہدر حملہ کرے تے بجن آڑنے پیچھے بجدہ نہیں پھر سن لو بہدر حملہ کرے بجن آڑنے پیچھے بجدہ نہیں او یہاں تے ہستے تے یہاں پیش ہے خیمیں ٹور جلے پیڑے میں تو انہاں سنکا ہے سنا سرکار دا بچپنا ایک جوانی دی جلک بھی خان لگا سرکار نو میرا ذرا شیر سننا چھوٹا بھائی ہے عمران جنیر جنیر خاندان دا چشمو چارا بڑا سونا پڑسی تو اسی سونا سونا سو عمران جی آو بشم اللہ کنا بشم اللہ زندگی دراز میرا مہمان بھی ہے میرا چھوٹا بھائی بھی ہے اور بہت بڑے خاندان دا چشمو چارا گئے ذہن میں ہے نا میرے پاس جنیر سنا یعنی بہدر بزدل لے پیچھے نسدہ نہیں نسدہ نہیں تے ہسدہ ضرور ہے آئے آئے اور پاہی تنیر موبائل دے کتنی نا ٹو رہے ہے بہت تنیرہ بیچھے نانے بول بھی میرے نانے میں پڑھنا پہ آئے پریشان ہوئے ہیں تبا جو ہے بہدر بھسدہ ہے نسدہ نہیں تو اڈے مرشدہ باسدہ میں حملہ ایک میں جھلک بھی کھانڈ رہا ہوں مولا جد میدان جی آئے جب یاد غاز بج گئی حرپ سے آواز آوے لگنا خود آگیا آواز 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 آوازا بجتے ہوئے خنزیر ریکھ کے میں ایک بند پڑھنے زیادہ دیر نہیں مصحب میرا بیٹا شاید اور علی عمران جنیر پڑھ سی ایک منوں حکمیں میرے عزیز دمیں پورا کر لاؤں سینے اوتے لکھیا میرے مولا دانا ہو جہند 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 سینے اصحابہ دیمی فلوچو خود روحے جو رادے مجم جم کے بچڑے دا سائل نور سورا دے تاں بیٹا حسن حدر اوہ جے زہرہ جے امان ہوئی اکمال بنیندہ اکمال بنیندہ اوہ بچڑے کتے نو لاکھ بدماش بلائے گئے اوہ دے لال جزار دینا راندے خات لکھ لکھ کے منگے اوہ دے لال جزار دینا راندے خات لکھ لکھ کے منگے اوہ دے لال جزار دینا راندے خات لکھ لکھ کے منگے اوہ دے لال جزار دینا راندے خات لکھ کے منگے اوہ دے لال جزار دینا راندے خات لکھ کے منگے میرے اکا دیوازی چال بابے کھڑ میں پانی دیں انتظام کرنا ابباس اپنے خیمے چاہے آتے ابباس آئی جدن خیمے چو باہر نکرہ آتے علی آئی میں گل کر گیا تیرے اوہ تو لنگے تیری جوانی نصیب ابباس اندر آئے ابباس آئی باہر نکرہ آتے علی آئی سارا لباس پی وڑا پاک ہے ابباس سبیر دے سامنے آئے میرے اکا دیوازی آخر لی دا پتریں جوش بھی خامنوں باز نہیں آیا ہتھیار کیوں لائنی سیدہ دے زینب دے وین بہن نہیں دین دے اکبر دا قاتل حسدہ ہے میرے اکا دیوازی بلکل مار جڑے لے سائش جرت من دھرتی دے لوگو بلکل مار جائے نہ نمار جائے نہ نمار پر سوچ کے ماری شبیر چرنے اکل مار کے عادے تو انہاں نمیدانا چھ مارنے انہاں زینب نم بازارا چھ مارنے سر کے جانے تو انہاں نمیدانا چھ مارنے انہاں تیری بہن نم بازارا چھ مارنے میرے اکا دیوازی موک گئی جنگ شبیر اندر باس اندر آئے ہتھیار لہائے اے اجملہ جس جڑا میرا جگر کباب کر گئے اندر آ کے آدھے ہتھیار علی علی لہ گئے نیزہ نپلے لبابا اپنی چادر میں انہوں دے اپنی چادر نار میرے دو تک کر چادر انہوں دو اسے کر میرے اکھی بن اکھی بنیان فضل میرے ہتھ بن میں بسم اللہ کرام فضل میرے ہتھ بن ہتھ بن کے میرے آقاد ہے ہن ٹرپو میں ہن شبیر کو لے چال میرے آقادی آوازی عباس ہن کی بن کے آئے سید روکے آدھے جدن میرے دو سوال ہیں ہاں باز کر سید آدھے جدو مکہ اٹھ رہے ہیں اس وڑے موسلش کتنی فوج آئی سید آدھے ڈیڑھ لک موسل دے بعد بال بک دو لک اے کدہ ڈار آئی عباس تیرا سید آدھے اسی منزل ساوکتے پہنچے ہیں بسرش کتنی فوج آئی سید آدھے چھین لک شبیرہ عباس آدھن کدہ ڈار آئی تیرا سید آدھے کربلا پہنچے ہیں کتنی فوج آئی نو لک سید آدھے کدہ ڈار آئی تیرا میرا کہوں چرنے میری اکی بن لے میں نو عمر بین ساتھ گو لے جل اس نو میری اے لار نپات اس نو آکی عباس ہے جدے ڈار تو نو لکھائے ہو اس نو جنگل اچھ لے جاوے میں نو جنگل اچھ مار دے ہوے پر میرے نارک شرطے میرے مرن دے بعد مسلمان زینب دے خیمیں چلا جاوے موسیقی 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 موسیقی